آج جدید سائنس ہمیں ترقی کے راز بتاتی ہے وہ رستہ جس پہ چلیں تو ترقی مل جائے گی ایکچلی وٹ آر دا انگریڈینٹس وچھ ریکوائرڈ ٹو پرپیر ڈیش او سکسس کون سے اجزائے ترقی بھی ڈلتے ہیں تو سکسس اور جیت کی ڈیش تیار ہوتی ہے اور اس میں فور موسٹ وہ ہے ڈسپلن امدگی کے ساتھ نفاست کے ساتھ صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کے ساتھ کام کو کیا جائے اگر آپ سکسس سٹوریز پڑھیں وہ لوگ جو جیتے پتہ چلتا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے توجہ کے ساتھ انعماد نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کریں یہ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے اور آج ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کوئی کام بہترین انداز سے اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کام میری پکی پکی ڈیوٹی نہ بن جائے پتالتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مغرو لاتے ہیں کہ وہ کام ان کی ڈیوٹی نہ بن جائے ایسا ہمیں دین اسلام نے نہیں سکھایا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کا متعلیہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایسا سلیکہ ایسا نصف و ضبط ایسی امدگی اور ایسی نفاست خوبصورتی کہیں نہیں ملے گی بے ڈھنگاپن اور بے ترتیبی یہ دور دور تک نہیں بلکہ بہترین انداز آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس میں نظر آتا ہے اور ایک چھوٹی سی مثال لیجئے بظاہر جو قبر کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے پیٹ میں چھپا لے اور قبر کی خوبصورتی اس کام میں پرفیکشنی اتنا مانا نہیں رکھتی لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں بھی بے ڈھنگاپن اور بے ترتیبی کو پسند نہیں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب زادے ہیں آپ کی قبر میں ایک رخنا رہ گیا حضور نے اس کو بھی برداشت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اس کو فوراں ٹھیک کیا جائے پاس کھڑے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مدفون جو ہیں انہیں کوئی نفع نقصان پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مردے کو کوئی نفع نقصان تو نہیں پہنچے گا لیکن زندہ آدمی کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا وہ تو اس خوبصورتی کو اس نفع صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو پسند کرے گا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں ایک اینٹ صحیح نہیں لگی آپ نے فوراں اس کو صحیح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ بے شک قبر والے کو اس سے کوئی نفع نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے خوبصورتی سے کرے مضبوطی سے کرے اور فنی مہارت سے کرے اور آج جتنے بھی کاروبار اور جوب کے اندر ہمیں اعتراضات ہیں کہ لوگ اپنے فل پوٹینشل پر کام نہیں کر رہے پیشن کے ساتھ کام نہیں کر رہے کتنی پیاری رہنمائی ہمارا دین اسلام ہمیں دے رہا قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا لوگ اپنی سواریوں سے اترے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پاؤں کو بوسا دینے لگے ملاقات کی سعادت حاصل کرنے لگے لیکن ان کے سردار عبدالمنظر وہ پہلے اپنے سمان کے پاس گئے غسل کیا لباس پہنا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ دیکھ کر یہ ترتیب اور یہ ڈسپلن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہاری دو عادتوں کو پسند فرماتا ہے ایک علم اور ایک حیاء یعنی جو درستگی معاملات میں ہے یہ پسندیدہ ہے عمارت میں گارہ لگانا پلستر گارہ کرنا ایک عام سا کام ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی حسنکاری یعنی پرفیکشن کی ہمیں تربیت فرماتے ہیں مجلد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی قبیلہ حضر موت کا ایک شخص تاق بن علی پڑا زبردست وہ یہ کام کرتا تھا اس نے پہلے مٹی کو گوندا کسی پکڑی اور پھر اچھے انداز سے جب یہ کام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا اس کو اسی کام پہ رہنے دو کیونکہ یہ بندہ تمہاری نسبت اس کام کو زیادہ امدگی کے ساتھ کر رہا ہے سو ڈو یور جاب نائسلی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے یہ ایک جملہ ہے ہر آفیس کے متھے پہ لگا دو اور سب کو یہ بات سمجھا دو آپ دیکھئے گا ایفیشنسی کتنی بڑھتی ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے کہ جو کام کرے پختگی سے کرے what a beautiful prayer that is اور یاد رکھئے اس چھت کے نیچے کمپنی ہے آفیس ہے the person on whom I can bank upon ایک بندہ بڑا ذہین ہے بڑا talented ہے بڑا hard working ہے ٹھیک اچھی بات ہے لیکن وہ بندہ جو میرا سب سے پسندیدہ ہوگا وہ کون ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جو میرے ساتھ اس نے تیہ کیا جس انداز سے جس ٹائم لائن پہ تیہ کیا اس انداز سے اس دن مجھے کام مکمل کر کے دے دے on whom I can bank upon یہ سرمایہ ہے یاد رکھئے بوس اس بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا میرے کاروبار کا کیا بنے گا اس کی اتنی زبردست گرومنگ ہے بہرحال یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نظام خود آپ کو ہر ہر دور میں ایک اچھا ورکر پروائیڈ کرتا چلا جائے اور وہ ورکر جو اچھا نہیں ہے ایفیکٹیو نہیں ایفیشنٹ نہیں ہے نظام ایسا ہو کہ خود با خود وہ فلٹر آؤٹ ہو جائے تو جیسے جیسے کمپنی کی گروتھ ہو رہی ہے میری گروتھ کمپنی کی گروتھ کے ساتھ ہوگی یہ ڈیڈیکیشن ہے اور آج کے دور میں فوربز میکزین کے مطابق ایمپلائی ایکزٹ یعنی لوگوں کے استیفہ دینے کی تعداد وہ ریکارڈ ہے اس وقت بہت زیادہ لوگ چھوڑ رہے ہیں تو اس حالت میں بوس کی ذمہ داری ہے لیڈل کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے پوٹینشل کو کس طرح ہارنیس کرتا ہے لوگوں کو کس طرح ٹیم کا حصہ بناتا ہے اور انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ سسٹم کی سکسس میں تمہارا کتنا بڑا رول ہے اور کسی بھی تحریک کمپنی اور آفیس کی ترقی کا راز ہی ہے یہ کہ وہاں کے ورکر کام میں اپنے پرسنل کو اپنے اندر کو انویسٹ کرے کہا جاتا ہے کہ پیپل کینڈو وٹ ایور دے لائک لوگ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جس انداز سے چاہتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن یہ انداز ایسا ہو جو کمپنی کو آن دا ہول بینیفٹ پہنچا رہا ہو ڈیزنی بہت مشہور کمپنی ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیزنی میں نہیں ڈالتے بلکہ ڈیزنی کو لوگوں میں ڈالتے ہیں یعنی کمپنی کے ٹریڈیشنز کمپنی کا کارپوریٹ کلچر اور کمپنی کی ویلیوز کمپنی کی جو کور ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور لوگ جب اس کے اندر پرسنلی اپنا انویسٹ کر دیتے ہیں تب وہ کمپنی گروتھ میں آگے آ جاتے ہیں تو کام میں پختگی فنی مہارت امدگی نفاست پرسنل انوالمنٹ یہ تو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے نا ابھی ہم نے کتنی حدیث سنی واقعات سنیں تو یاد رکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سسٹم کے اندر یہ انوالمنٹ آ جاتی ہے وہ جو گیٹ کے پاس ورکر کھڑا ہے وہ جو واش روم صاف کرنے کے لئے بندہ آ رہا ہے فنینس والا آئی ٹی والا ڈیریکٹر سی ایو پوری سٹریم ہرارکی یہ جب اپنا پرسنل انویسٹ کرتے ہیں نا یاد رکھیے تب پورا سسٹم گرو کرتا ہے اور جن صحابہ نے جن افراد نے یہ امدگی اور ڈسپلن کے ساتھ کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکت انعامات اور دعاوں سے بھی نوازا یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے لئے بہترین جگہ وہ اس کا گھر ہے گھر کو سمارنا کیونکہ عورت پرائمری کیر گیور ہے سب کے ساتھ حسن سلوک نرمی کا برتاؤ تکلیف میں اپنے آپ کو ڈھال لینا طبیت سے متاثر ہو جانا یہ سب عورت کی فطرت میں ہے اب یہاں پر جب عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ مرد تو مہم پر جہاد پر جاتے ہیں وہ زندہ بچ آئے ہیں یا شہید ہو جائے ہیں ان کو بہت عجر ملتا ہے ہمارا اس میں کیا کنٹیبیشن ہوگا ہمارا جہاد کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا جہاد گھر کے محول کو سازگار بنانا شوہر کی فرما برداری اور اس کے ساتھ حسن معاشرت ہے یعنی یہاں بھی آپ دیکھئے کتنا پیارا لیسن دیا جا رہا ہے کہ گھر میں ڈسپلن کی واحد ذمہ دار عورت ہے اگر عورت ورکنگ لیڈی بھی ہے تب بھی اسی سے امید کی جاتی ہے گھر کے ڈسپلن کو برقرار رکھے گی نظم و ضبط کو ٹھیک رکھے گی تو بہرحال دین اسلام ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے جناب اور ڈسپلن ہو امدگی ہو نفاست ہو آج کی جدید سائنس جن باتوں کو بتا رہی ہے آقا علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے ہمارے رہنمائی فرما دی جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور نئی چیزیں سیکھتے رہی ہیں